چیپٹر 5 دیکھ رہے ہیں Laws of Motion ایک باب ہے جس کا ماس دیا ہو ہے 0.1 kg یہ سیلنگ سے رٹکا ہوا ہے اور سٹرنگ کی لیندھ ہے 2 میٹر یعنی کی کچھ اس طریقے سے یہ باب ہے اور اس کی اس کا ماس دیا ہویا ہے اور یہ لیندھ بھی دیا ہویا یہاں سے یہاں تک یہ آپ کا 2 میٹر ہے یہ اسیلیشن میں گیا یعنی کی اس پوزیشن تک جائے گا اور رکھے گا پھر یہاں آئے گا پھر یہاں تک جائے گا یہ مین پوزیشن ہوتی ہے یا ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے یہ دونوں ایکسٹریم پوزیشن ہے یہاں پر اس بیچ میں اس کو مین پوزیشن کہتے ہیں what is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is اگر مان لیجئے یہاں پر آپ نے اس کو cut کیا تب کیا ہوگا یہاں پر یہاں پر cut کیا تب کیا ہوگا تو ایکسٹریم پوزیشن پر velocity zero ہو جاتی ہے پھر یہ واپس gravity کی قرارن یہاں پر واپس آتا ہے یہاں تک جاتا ہے یعنی کہ یہ دونوں condition میں یہ دونوں situation میں ایکسٹریم پوزیشن میں اس کی velocity جو ہے وہ zero ہوگی ایکسٹریم پوزیشن دیں یعنی کہ آپ اس جگہ پر اس کو cut کریں تو پھر یہ نیچے کی طرف گر جائے گا ایکسٹریم پوزیشن دیں اور اگر اس مین پوزیشن کی بات کریں تو velocity اس کی یہاں پر ون میٹر پر سیکنڈ ہے اب اگر میں اس کو پورا سرکلر پورا کر دوں جو کر کے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو direction ہوگا اس سمیں tangential ہوگا اور اب سرکل کے اس tangent direction میں ہوگا یعنی کہ آپ یہاں پر cut کرتے ہیں مین پوزیشن میں تو کیونکہ یہ یہاں move کر رہا ہے تو اس طریقے سے جا کے یہ گرے گا یعنی کہ projectile pipe لے گا اور اس کے پاس ایک horizontal component تو ہوگا horizontal component کیونکہ جب یہ move کر رہا ہوگا تو horizontal component جو velocity آپ کو دی گئی ہے وہ اس کے پاس ہوگی تو یہاں پر اس طریقے سے ایک parabolic path لے گا یہاں پر بھی کیونکہ یہ ہے تو اس کا بھی movement vertically downward ہو جائے گا ایک بندہ ہے جو mass جس کا 70 kg ہے اب یہ weighing scale پر کھڑے ہیں ایک lift ہے جو move کر رہی ہے یعنی کہ اس طریقے سے ایک lift ہے اور صاحب یہاں کھڑے ہوئے ہیں اب آپ کو بتانا ہے جب upward جائے گی uniform speed 10 meter per second downward جائے گی یہ lift کی بات ہو رہی ہے uniform acceleration upward جائے گی uniform acceleration اور reading کیا ہوگی on the scale in each case کیونکہ یہ یہاں پر weighing scale پر کھڑے ہوئے ہیں 70 kg کے اور ایک اور ہے اس میں what would be the reading of the lift mechanism failed and it hurted down freely under gravity ایک سمسیہ اگر آگئی اور یہ lift جو ہے freely نیچی کی طرف گر رہی ہے تب کیا ہوگا reading lift mechanism کا یہ تب reading کیا ہوگی اگر lift mechanism fail ہو جاتا ہے تو ایک یہ equal to mass into acceleration ہوتا ہے اور net force کتنا لگ رہا ہے r mg اسی کو r mg کے برابر کر دے ہوتا ہے اب کیونکہ reform speed سے چل رہی ہے تو اگر اس scenario میں ہم کو acceleration zero کرنا پڑے گا mg کو اس طرف کریں گے r equal to mg ہو گیا m کتنا ہے 70 اور g ہے gravity 10 700 نیوٹن ہو جو weighing scale میں کتنا آئے گا جو weight آپ 700 کو gravity سے divide کر دیں گے جنے 700 کو 10 سے mass تو 70 کیجی رہے گا اور acceleration اب جو ہے وہ downward کی طرف ہے اس طریقے سے اب again same scenario ہم لگائیں گے اس میں کیا لگائیں گے reaction force mg اور ساتھ میں یہ reaction force اور mg آپ کس کے برابر ہوگا ma کے برابر دھیان رکھے گا کہ یہ board lift بھی نیچے جا رہی ہے اور army بھی نیچے جا رہا ہے اس لئے ہم نے r mg کو جوڑا ہے تو r plus mg کیا ہو جائے گا آپ کا ma کے برابر mg کے اس طرف لے g minus a r equal to mg minus 10 gravity ہے acceleration 5 دیا ہوا تو 70 into 5 جانے 350 نیٹر جائے اس کو g سے ڈیوائیڈ کریں گے 10 سے 35 kg کا weight دکھائی دے گا اب یہ lift جو ہے یہ اوپر کی طرف move کر رہی ہے اوپر کی طرف جا رہی ہے 5 meter per second square acceleration جا رہا ہے تو یہاں scenario کیونکہ یہ اوپر جا رہی ہے weight نیچے کی طرف لگ رہا ہے لیکن reaction force سوال کے لئے تو mg plus ہے یعنی 10 plus 5 gravity 10 ہے acceleration جو ہے اس direction میں ہے آپ کے جو پیشہ تھا اس کے opposite direction ہے تو یہاں پر 10 plus 5 کر دیں گے 70 into 50 یعنی 10 50 meter اور g یعنی 10 سے divide کر دیں گے 105 kg آگر lift اب کسی طارن سے کوئی acceleration کیا ہو جائے gravity gravity کے برابر لیکن جب یہ نیچے جارہی ہوگی تو ہم دیکھیں ہم نے نیچے کیا لیا تھا جب یہ normal نیچے جارہی تھی برگر string کے کٹے ہوگئے وہ یہاں پر کریں گے r plus mg equal m a لیکن اس situation میں gravity acceleration برابر ہوگا mg کو اس طرف کسی ٹاروروش ایسا ہو جاتا ہے تو جو weight scale یہاں رکھی ہے اس میں 0 دکھائے دے گا یعنی کہ اگر 0 to 0 gravity سے divide کروں جیسا ہم نے یہاں کیا 0 کی جائے گا اس کے مطلب یہاں پر جو آدمی ہے اس کو weight less ness feel ہوگی اس figure میں آپ کے پاس ٹی گراف ہے پوزیشن ٹائم گراف ہے particle ہے ماس 4 کے جی دیا آپ کو بتانا ہے force جب time 0 سے کم ہو جب time 4 سے زیادہ ہو اور 0 سے 4 کے بیق میں ہو یعنی کہ آپ کو 0 سے 4 0 سے کم 0 سے 4 اور 4 کے بعد یہ بتانا ہے ساتھ نے آپ کو بتانا ہے t equal to 0 پہ t equal to 4 پہ 1 dimension motion لینا ہے آپ بہت یہاں سے دیکھیں کہ xt گراف یہ ہے یعنی کہ 0 سے لے 4 تک یہ uniform velocity دکھ رہی ہے کیونکہ یہ 3 تک جو بھی آپ unit لے 4 سیکنڈ میں یہاں سے تک 4 یہاں پر 0 ہو جائے گا اب 4 کے اوپر نکلتے ہیں اب دیکھیں جو یہ والا graph ہے یہ بتا رہا ہے جو position particle کی parallel ہے time access یہ اور یہ جنہاں parallel ہے اس کا مطلب 3 meter پہ آکے یہ رگ گیا ہے اور 3 meter پہ آکے یہ ریسٹ پہ آگے 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 اس کا مطلب کوئی force اس پہ کام نہیں کر رہا یہاں پہ بھی یہ بات ہو گئی اب ذرا ان کے اور ان کے بیچ میں 0 اور 4 کے بھی اس میں constant slope دیکھ رہا ہے یعنی acceleration ہوگا اور acceleration نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جب ہم dx by dt لیں گے وہ velocity ہوتا ہے slope اس کا دیکھیں اور velocity کیا ہوتی ہے rate of change of position اور acceleration ہوتا ہے dv by dt rate of change of velocity دیکھنی یہاں تو velocity change نہیں ہو لی اس کا مطلب acceleration یہاں پہ 0 ہے اس طریقے سے force یہاں پہ ہے وہ بھی 0 ہوگا 3 condition میں force آپ 0 0 جو اگلی چیز پوچھی گئی impulse پوچھا گیا t equal to 0 اور t equal to 4 پہ impulse کیا ہوگا t equal to 0 or t equal to 4 پہ impulse نکالنے کے لئے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس جو formula ہے وہ کیا ہے force into time یا impulse change in momentum بھی ہوتا ہے change of momentum کو ہی impulse کہتے ہیں یعنی m into final velocity minus m into initial velocity mass particle کا 4 kg time t equal to 0 time 0 ہے initial velocity تو 0 ہے final velocity کیا ہو جائے گی particle کی وہ آپ کو یہاں پر final velocity کیسے نکالیں گے جسے میں ہوتا ہے v ہوتا dx by dt x by t یہ تو تب آتا ہے جب delta t بہت کم لیتے x کتنا ہے 3 t kتنا 4 x یہ 3 اور y ہے جو time ہے 4 3 بٹے 4 velocity ہو گئے چلی یہ رکھ دیتے ہیں ki kar ki mas ko bha leley ne ch v minus u k v a p a a a a a a 2 2 3 by 4 minus 0 3 kg m second ab t equal to 4 second t equal to 4 second t kya ho gye yaha par final velocity 0 kyun 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 initial velocity 3 by 4 nikala y final velocity ho ghi initial velocity ho ghi is formula same j am formula liya y y y y y y 4 0 minus 3 by 4 this bar this 3 by 4 minus charge cancel ho jay go minus 3 kg meter per second 2 body mass 10 kg 20 kg dya ho horizontal surface pere rakhye gahi capital smooth horizontal surface or y string kye dho ends hai us pere bandhi gahi a horizontal force 600 newton apply kya a pere a b y y y direction y 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 direction string kye along is t along a pere tension kya ho string me y 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 پہلے body کا mass دیا ہوا ہے یعنی کی اس کا M1 دیا ہوا ہے آپ کو 10 یہ ہے M2 یہ دیوا ہے آپ کو 20 total mass کیا ہوگا ہے system کا 10 plus 10 یعنی کی 30 kg ہوگی اب ہم second law of motion use کریں گے پہلے condition میں یہاں پر جو acceleration produced ہوگا وہ کیا ہوگا force equal to mass into acceleration force into mass into acceleration میں acceleration نکالنے کے لئے force کو mass سے divide کریں گے 600 آپ کا force لگ رہا ہے 30 mass ہے پورے system کا 20 meter per second اب جب force apply ہوا body A پہ ہمارے پاس body B ہے یہ A ہے جب ہم نے A پہ apply کیا اس طرح سے force apply کیا تو ہماری اس کا free body diagram کیسے بنے گا A کا بتا رہا ہوں یہ A ہے تو یہاں پہ force لگ رہا ہے یہ tension آپ کا opposite direction لگ رہا ہے تو F minus T یہی تو اس کا M ہے ہوگا M یہاں پر کہا لیں گے اس A کا لیں گے تو F minus T ہو گیا آپ کا M ہے اب T نکالنا ہے تو F کو ادھر کر دیجئے یا M1 کو ادھر کر دیجئے T کو ادھر کر دیجئے تو T equal to F minus M1 ہی ہو جائے گا M آپ یہاں پر 10 لیں گے A کے بارے بات ہو لیے اور acceleration ابھی ابھی آپ نے 20 نکال لیا تھا تو اس کو رکھیں گے 400 لیں گے اب اگر force آپ نے لگایا B2 similar scenario بان رہا ہے یہ F ہے اس کا free body diagram بانا پا ہوں یہ F ہے یہ T ہے اور اب یہ جو body ہو گئی B اس کا weight ہے B تو یہ F minus T will be equal to اب اس کے M2 ہو جائے گا تو یہ M1A تھا یہ M2A ہو جائے گا تو اسی طرح کیسے rearrange کریں گے tension آجائے گا آپ کا 600 minus اب mass یہاں پر 20 لیں گے acceleration آپ کا 20 آجائے گی 200 newton آجائے گا دو masses ہے 8 kg اور 12 kg اب یہ connect کیے گئے ایک inextensive بنے رہے گی جو کھچ نہیں سکتی ایسی string کے end میں اس طریقے سے آپ نے باندھا ہے اس میں لیکن یہ frictionless pulley پہ جا رہا ہے لیکن یہ ایک ایسے pulley ہوگی اپنے آپ کو دکھاتا ہوں بھی آپ کو acceleration نکالنا ہے masses کا اور tension نکالا ہے string کا جب آپ نے mass کو release کیا یہ ایک pulley ہے اس طریقے سے یہاں پر 1 اور یہاں پر 2 اب جیسے یہاں دیا ہو 8 kg یہاں پر بندھا ہوا ہے اور اس جگہ پہ 12 kg اب پورا system اس طریقے سے ہو گیا دو masses ہے آپ کے پاس pulley ہے اس کو اس طریقے سے دکھائی جا سکتا ہے m1 اس میں 8 kg ہے m2 آپ کو 12 kg tension t اس طرف لگ رہا ہے اس کا acceleration اس کا کہا کس طرف ہوگا اوپر کی طرف اور اس کے لئے acceleration ہوگا down نیچے کی طرف تو اب جو mass m2 ہے آپ دیکھئے 12 kg heavy ہے 12 kg نیچے آئے گا 8 kg اوپر کی طرف چل جائے گا تو یہ acceleration a سے نیچے آئے گا اسی acceleration سے 8 اوپر جائے گا پھر سے میں اس کو اس طریقے سے بنا دیتا ہوں یہ 12 ہی 8 ہے یہ آپ کا یہ mass m1 ہم 8 کی لے لیتے ہیں یہ m1 ہے یہ m2 ہے جیسے آپ نے دیکھا یہ tension اس طریقے سے لگ رہا ہے تو کیونکہ mass m2 نیچے کی طرف آ رہا ہے m1 اوپر کی طرف جا رہا ہے تو ہم آپ free body diagram اگر دیکھیں تو پہلے mass کے لیے جو t یہاں اور اس case میں کیا ہوگا یہ mg t اب دیکھیں یہاں پہ tension کیونکہ اوپر کی طرف جا رہا ہے اس t minus m1 g لیا کیونکہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کے اس دونوں کو اور یہ اس کو ہم m1 کر دیں اس کو یہ m1 ہوگا کیونکہ total mass ہم لیں m1 plus m2 اب اس میں جب اس کو combine کریں گے اس equation پہ m2 minus m1 into g m1 plus m2 a کے برابر آئے گا اس کو آپ m1 کر دیجئے اس کو m2 کر دیجئے right یہ m1 ہوگا یہ m2 ہوگا کیونکہ اس free body diagram میں mass 1 آئے گا اس free body diagram میں mass m2 آئے گا اس لئے اس کو rearrange کریں گے basically ان دوروں کو subtract کر لیجئے تو آجائے گا دون equation کو acceleration ھکا نکلے تو rearrange کریں گے m2 m1 ہمیں پتا ایک 8 ہے 12 12 12 12 12 12 10 2 meter per seconds par آجائے گا اب acceleration آپ کا آگیا 2 اب 2 کو آپ اس equation میں کسی equation رکھ سکتے ہیں جیسے ہمیں t رکھا acceleration رکھا تو equation کو جس طریقے سے بن نکالنے کے لئے m2 g کے دلے جائیں rearrange کریں سو کریں تو 2 m1 m2 by m1 plus m2 into g so rearrange کرنا پڑے m1 m2 rکھ دیں گے 8 12 یہاں values رکھیں گے bodypacker 10 سے 96 Newton آگیا ایک nucleus rest پہ laboratory کا frame of reference لیا گیا آپ کو بتانا ہے یہ disintegrate ہوتا ہے دو چھوٹے nuclei میں nuclei میں جو products آئیں گے وہ opposite direction move کریں گے اس طریقے سے آپ m1 m2 یہ تو وہ ہوں گے جو بن کے نکل m ہم parent لے گے m کو ہم mass لے لیتے ہے parent nucleus کا اور m1 m2 ہم mass لے لیتے ہے آپ کے جو daughter nuclei ابھی فیلحال rest پہ ہے جو parent nuclei ہے اس ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ v1 اور v2 جب یہ disintegrate ہوئے ایک m1 velocity v1 سے جائے گا m2 velocity v2 سے جائے گا v1 velocity m1 کی اور v2 velocity دوسرے کی یعنی کی ایک ایسا part تھا یہ دو بھا گئے یہ چلا گیا ہم بتانا ہے کہ opposite ہے بتائیں گے تو اب یہ جو تھا mv v لیکن velocity 0 ہے تو یہ ہر گیا اب 2 بن گئے اب اس کی velocity m1 v1 اس کی velocity m2 v2 مومنٹم اب total linear momentum کیا ہو جائے m1 v1 initial momentum تھا 0 اس کا جب ایک ہی nucleus تھا دو بھاگ میں ٹوڑ گیا m1 v1 plus m2 v2 یعنی m2 v2 m2 m2 m1 برابر ہو گئے اس کا مطلب m1 v1 کو ادھلے لے آئیے آپ v1 نکالا چاہے تو minus m2 m1 by v2 اب یہ negative side کیا بتا رہا ہے جو nucleus ہے یہ واقعی opposite direction میں move کر رہے ہیں دو billet balls ہے سب کا mass ہے mass 0.05 kg ہے یہ opposite direction میں جا رہے ہیں اور اس کا speed ہے 6 meter per second اب یہ ٹکراتے ہیں یوں ball اس طریقے سے ہے یہ 5 یہ اس طرح ہے پھر یہ ٹکرا گئی اور اس کے بعد ٹکرانے پہ ایسا ٹکرائیں اور اس کے بعد پھر یہ اس راستے یہ اس راستے what is the impulse imparted to each wall due to other impulse ایک دوارہ جسے پہ کیا ملے گی تو mass آپ کو دیا 0.05 kg یہ ہسے لگی initial velocity بتائے گئی 6 meter آپ m into v یعنی 0.05 into 6 کر لیجئے یہ آپ 0.3 kg meter per second آگ ہو کیا رہا ہے کہ ٹکرانے کے بعد یہ اپنی direction تو change کر لے رہے ادھر چلا گیا یہ ادھر چلا گیا لیکن velocity کی magnitude انہوں نے نکھا بھی same speed بتائے تو final momentum کیا ہو جائے بس اس کا opposite minus 0.3 initial momentum اگر یہ ہے final بتائے same speed ہے velocity بھی same رہے گی پس direction opposite ہو جائے پہلے یہ ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہے پھر opposite چل جائے گی minus 0.3 جائے اب impulse کے تعمیل rate جو change of momentum ہے یعنی p final minus p initial p final ہے 0.3 یہ لیں گے اور p initial 0.3 minus 0.3 minus 0.3 0.6 یہ آپ کا impulse ہوگا اور جو negative direction یہ بتا رہا ہے کہ impulse دیا گیا وہ opposite direction ہے جب ملا ایک shell ہے جس کا غاز دیا ہوا ہے یہ fire کیا گیا گیا جس جس کا mass 100 kg مزل سپیڈ ہے shell کی جب مزل مطلب ہوتا ہے جب بندوق کی نلی سے یا ایوالور کی نلی سے نکلتی ہے گولی تو اس کی سپیڈ کیا ہے 80 میٹے پر سیکنڈ اب یہ recoil کیا ہوگا کیونکہ جب گولی چلائیں گے تو اس گولی کے نکلتے ہی ایک recoil ہوگا یعنی آپ ہاتھ میں ایک جھٹکہ محسوس کریں وہ بتانے تو mass gun کا دیا ہوئی 100 kg mass shell 0.0 kg muzzle speed دی ہوئی ہے recoil speed کے بارے پتہ نہیں ہے جو gun ہے shell ہے initially وہ rest پہ ہے initial momentum کیا ہوگا v final momentum کیا ہوگا گھولی صرف جاری ہے recoil صرف جائے گا m into small v minus m into v negative sign آپ کو بتا رہے گی ھیک recall opposite direction میں آر ہم جانتے law of conservation of momentum کیا بتاتا ہے final momentum hasha initial momentum کے برابر م into v minus m capital m v یہ چیز 0 کے برابر رہے گی اس سے آپ smoother کر لیں v capital v نکال لیں مجھے پاس یہ 0.020 ہے یہ c ہے اور یہ آپ کا total mass of the system total mass ہے کس کا ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں capital m کی بات کر رہے ہیں یعنی 100 kg کے بارے بات کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی اس میں ایک batsman صاحب ہے وہ deflect کرتے ہیں ball کو angle بتایا گیا ہے 45 degree لیکن جو speed ہے وہ 54 km پتی گھنٹا ہی رہتی ہے کیا impulse اس ball کو ملے گا impart کتنا کیا جائے mass آپ کو بتایا گیا ہے ball 0.15 kg کچھ اس طرح سے سمجھ یہ کہ یہ آپ کا o یہ position ہے position ہے bad جو a o آپ کو line دیکھ رہی ہے یہ وہ line ہے جس کے along ball bad کی طرف آتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں direction اس کے بعد جو velocity ہے وہ u ہے اور o ڈیریکشن یہ ڈیریکشن آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ ڈیریکشن ہے جس پہ ڈیفلیکشن ہوتا ہے اور یہ پورا angle a o اور b یہ بتایا گیا ہے کول ملا کے یہاں سے یہاں تک 45 ڈیریکشن تو initial momentum کیا ہوگا دیکھے اگر اس theta کو مارے گیا اگر یہ direction ہے تو کیا angle ہوگا یہ آپ cos component ہوگا یعنی mu cos theta یہ آپ mu cos theta ہے کبھی بھی سمجھئے کہ ایک اس line میں ایک آپ cos component ہوتا ہے mu cos theta یہ mu sin theta mu آپ momentum ہے m into u momentum ہو گیا اور اس cos component یہ cos theta اور یہ sin theta تو اگر آپ m into u 54 دیا ہوا ہے تو 5 bt 18 سم ڈی بھائی کر دیجی آپ کو direct یہ meter per second م م cos 22.5 یہ آپ دیکھنا پڑے گا table میں یہ آپ angle آجائے گا cos 22.5 value آئے گی تو اس کو solve کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آجائے اب اس کو رہنے دیتے یہ along no ہے دھیان رکھے گا اس طریقے سے اس direction میں ہے اب ہم بات کریں bo لیکن اب یہاں پر direction change ہوگی اس کا مطلب جو ہم اس cos theta اس کے لئے بھی یہ cos ہوگا لیکن opposite direction ہوگا opposite direction ہوگا مطلب اگر mu cos theta ہے تو final momentum جو ball کا ہوگا mu cos theta ہوگا لیکن along on رہے گا اس direction میں رہے جو پہلا تھا اس direction میں تھا کیونکہ آپ دیکھ رہے ball اس طرف آرہی ہے تو اس direction میں ball اس direction میں بات سے لگ گئی ہے تو change in momentum کیا ہوگا pf minus pi minus pi یعنی mu cos theta یہ مالا اور minus of initial of final کو subtract کریں گے لیکن final تو آپ minus mu cos theta دینا پڑے گا کیونکہ ایک direction پہلے اگر یہ تھا اور دوسرے direction یہ ہے تو اس کو پھر 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 دینا پڑے گا اور minus تو change کے لئے آتا ہی ہے یہ minus من 16 kg پر میٹر گا جائے ایک پتھر ہے جس کا mass 0.5 kg ہے اس کو tie کیا گیا string کے end میں اور اس کو گھمائے گیا circle میں جس کا radius 1.5 میٹر دیا ہوا اور speed دیا ہے 40 revolution پر minute تینشن کیا ہوگا string میں ساتھ نے بتانا ہے کی کیا maximum speed ہوگی جس سٹون کو پتھر کو گھمائے جائے جو maximum tension ہے جو hold کر سکتی ہے یا اس کا threshold ہے وہ 200 new دیا رہا ہے mass آپ کو دیا 0.25 radius آپ دیا 1.5 number of revolution per second یعنی 40 revolution per minute دیا ہوا ہے تو second کے لئے نکالیں minute کی جگہ second کر دیں آپ سٹون ہوتے 40 بٹے سٹ کر دیا ہم جائے 2 by 3 rps آجائے revolution پڑ سکتی اب ہم جانتے ہے کہ جب یہ circle میں گھوم رہا ہے تو اس کی angle of velocity ہوگی جو v by r ہوتی v equal to r omega ہوتا ہے to omega equal to v by r یعنی یہ ہوتی 2 pi into frequency and جو centripetal force ہے stone کا وہ کون دے رہا ہے وہ tension t string دے رہا ہے tension t ہی centripetal force t اب جانتے ہے کہ centripetal force m v square r ہوتا v square r اس کی جگہ یہاں پر ہم رکھیں تو اس کی جگہ v equal to r square omega square کر سکتے r cancel ہو جائے گا رہا ہے omega کی جگہ آپ 2 pi frequency رکھ دے جو یہ omega ہم یہاں نکالا 0.05 into 1.5 2 into 3.14 اور n کی جگہ 2 by 3 rps نکالا تھا یہ 6.57 newton آگیا جو maximum tension string withhold کر سکتی ہے وہ 2 newton اب t max نکالے t max یہ ہوگا m v square max x r t max v square max r کو open m n n n n m tension 200 maximum 1.5 r 0.25 0.25 mass under root 34.64 یعنی maximum speed 34.64 64 جائے گی پچھلے ڈسکشن میں جو speed ہے stone کی اس کو increase کیا گیا جو maximum permissive value ہے اور اس کے بعد منی بات ہے کہ جو رسی ہے وہ ٹور یا دھا کا کروٹ جائے گا اب جو trajectory بنے گی پتھر کی اس کے بعد کیا ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہ گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور جیسے آپ نے string کا دی وہ کس direction میں جائے گا تو اتر ہے اس tangential جب string ٹوٹے گی تو stone یہ direction اس velocity ہمیشہ tangential ہوتی ہے velocity tangential ہے اس direction میں move کرے گا پہلے law of motion کے بارے جو direction اور velocity کا ہے ت tangential ہوتا ہے یعنی circle کے tangent پہ ہوتا ہے اس طریقے سے اور اس سمیں پات اس instant پہ جب کٹا گیا تو اس direction پہ تو اس direction میں move کرے گی آپ کو بتانا ہے کہ دیکھتے ہوں a horse cannot pull a cart and run in empty space اگر مضبع گھوڑی کی بات ہو رہی وہ cart کو نہیں کھیچ پا رہے تو اگر کسی بھی چیز کو کھیچ نہ ہو تو گھوڑا کرتا کیا ہے وہ ground اپنا پیر جماتا ہے اور آگے بڑھنے کوشش کرتا ہے لیکن جو ground ہے وہ بھی equal opposite reaction دے رہا ہے اس کے feet پیر پیر اب یہ reaction اس کو آگے بڑھنے اس کا مطلب یہ پر horse یا گھوڑا اس کو pull نہیں کر پائے اب اگرہ دیکھتے ہی passengers are thrown forward when their seats when a speeding bus stops سنے لیں اب یہ اس طریقے سے bus جا رہی ہے آپ یہاں بیٹھے گئے جیسی یہ رکھے گئے آپ آگے کی طرف جاتے کیوں کیونکہ آپ رکھتی ہے تو ہمارا پیسنجر کا lower portion جو seat کے ساتھ جڑا ہوا ہے seat تو بیٹھے ہوا وہ ایک دن ریسٹ پہ آجاتا ہے لیکن ہمارا جو اوپر کا portion ہے باڈی کا وہ بھی motion میں ہے اگر اگر بس رکھ گئی it is easier to pull a lawn mower than to push it lawn mower کو کھیچ آسان ہے اس کو push کر نا مشکل ہے اب دیکھیں جب آپ lawn mower کو کھیچ تے ہیں تو force ایک angle theta پر لگتا ہے اب یہ force مان لیجی اس طریقے سے لگ رہا اس کا آپ ایک vertical component ہے ایک آپ horizontal component ہے vertical component جیسی یہ اوپر کی طرف لگ رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ effective weight ہے mg weight یہاں کی طرف لگ رہا ہے effective weight اس کا کام کر دیکھتا ہے لیکن جیسے آپ push کریں گے تو push کریں گے جو force ہوگا جو angle theta پہ لگ رہا ہے وہ آپ کس طریقے سے لگ رہا ہے جب push کریں گے پھل کریں push کریں یہ اگر اس طریقے f ہے تو f cos theta لگ گا کیونکہ theta بھی والا اگر یہ theta ہے تو f اس طریقے سے دیکھیں یہ آپ f cos theta ہوگا f sin theta ہوگا cos is case جو لگ رہا ہے direction weight کی ساتھ لگ جا رہا ہے یہ آپ weight ہے mg اور f sin theta بھی اسی کے ساتھ لگ جا رہا ہے یعنی f sin theta plus mg جو کی اس case میں f sin theta minus mg تھا وہاں subtraction ہو رہا تو value تم ہوگئی یہاں addition ہو رہا ہے تو value زیادہ بڑھ گئی اس کا مطلب جو effective weight ہے mover کا وہ بڑھ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے case میں نے دیکھا pull کرنا آسان کھیچنا آسان پش کرنا مشکل اب اب اکرکیٹر moves his hand backwards while holding catch جب اکرکیٹر منجھا اکرکیٹر بال پکرتا تو اپنا ہاتھ وہ پیچھے کرتا تو نیوٹن کا اگر ہم law دیکھیں تو اگر پاس equation ہے equal to m a اور اس میں بہت important ہے کہ momentum بھی آتا ہے mass into velocity تو force جو بندہ لگا رہا ہے اس ball کو روکنے کے لئے mass ہے ball کا mass delta t وہ چھوٹا سا time ہے جس میں ball کو روکتا ہے اب دیکھیں جو impact ہے force کا میں پھلے آپ پہ اتا دوں جو force ہوتا ہے وہ university proportional ہوتا time سے اب جو impact ہے force کا وہ پوری طریقے سی university proportional time سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جتنا سمیہ زیادہ وہ رکھے گا اپنے ہاتھوں میں اتنا کم force رکھے گا اس لئے وہ زیادہ دیر تک ہاتھ میں رکھتا ہے جتنا زیادہ رکھے گا اتنا کم force رکھتا ہے تو زیادہ دیر تک ہاتھ رکھتا ہے تو تو اس لئے کم force رکھتا ہے اور جو ہاتھ میں چھوڑ لگنے کی سمبھا ہونا ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ سوال جواب ہوئے اس topic کے مہت شکریہ بہت ذربان ہی آپ سے سوال